سفلتہ تیاغ مانگتی ہے آج آپ سفلتہ کے سکھر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہو یہ لوگ بہاں ایسے ہی نہیں پہنچے ان لوگوں نے بہاں پہنچنے کے لیے اپنی کئی کئی راتیں تیاغی ہیں ان لوگوں نے گھومنے کی عمر میں اپنے کام پر دھیان لگایا ہے ان لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کرنے کی عمر میں اپنے بزنس کو سمجھنے میں ٹائم لگایا ہے ایک آدمی جو سمجھ اپنی فیملی کو دیتا ہے وہ سمجھ ان لوگوں نے اپنے آئیڈیاز کو ایمپلیمنٹ کرنے میں دیا ہے ایلون مسک اس بیکٹی کو لوگ صدی کا سب سے کرانتی کاری آدمی کہتے ہیں ایلون مسک کو یہ ٹائٹل ایسے ہی نہیں ملا یہ کچھ الگی انسان ہے یہ سوچتا ہے کہ منگل گریپر جیون ہونا چاہیے اس لیے اس نے سپیس ایکس کمپنی بنا ڈالی اور ایلون مسک کا کہنا تھا کہ گاڑی ایسی بناو جس کو چھتانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت نہ ہو جو اپنے آپ چلے اور گاڑی کے چلنے سے باتاورن کو بھی نقصان نہ ہو اور جو بجلی سے چلے اس لیے ایلون مسک نے ٹیسلا کمپنی بنا ڈالی یہ دن میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے اور سپتہ میں ساتوں دن کام کرتے ہیں اور آپ دن میں دو گھنٹے کام کر کے سوچتے ہیں کہ بہت کام کر لیا اب تھوڑا سا مووائل پر ریل دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا گیم کھیل لیتا ہوں مارک جگر برک آپ نے مارک کو زیادہ تا ٹائم یہ ایک جیسی ٹی سرٹ پہنے ہوئے دیکھا ہوگا یہ ایک جیسی دکھنے والی مارک کے پاس کئی ساری ٹی سرٹ ہیں اور یہ کافی مہنگی بھی ہیں پر ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ مارک کا ماننا ہے کہ ایک انسان اپنا کافی ٹائم یہ سوچنے میں خرچ کر دیتا ہے کہ میں آج کون سے کپڑے پہنوں کون سے کپڑے نہ پہنوں اس لیے مارک نے یہ ایک جیسی دکھنے والی کئی ٹی سرٹ کو سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ اپنا ٹائم فالتو ان چیزوں میں خرچ نہیں کرتے ہیں کہ میں آج کیا کپڑا پہنوں کیا کپڑا نہ پہنوں اور آپ ایک مہینے پہلے سے یہ سوچ کر پریشان ہے کہ مجھے اپنے دوست کی سادھی یا ریلیٹیپ کی سادھی میں کون سے کپڑے پہننے چاہیے میں نے آپ لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا یہ دنیا کے ٹاپ ریچسٹ لوگ ہیں اگر یہ لوگ آج سے ہی کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کی سو پیڑی بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں پھر بھی یہ لوگ کتنا کام کرتے ہیں اور آپ ایک ہی جیبن میں آرتک روپ سے جینے کے لیے سنگرس کر رہے ہیں پھر بھی آپ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیاک تو کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کا جو چیزیں آپ کا ٹائم کراب کرتی ہیں جو چیزیں آپ کو سفل ہونے سے روپتی ہیں یا کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو سفل ہونے سے روپتی ہے یہ جو لوگ یہ چیزیں یہ سارے لوگ آپ سفل ہو جائیں گے اس کے بعد میں بھی رہیں گے یہ لوگ کہیں نہیں جانے والے